میرا تین سال کا پتہ یہاں نے جے بیس سال کے بعد ہوا بیس سال کے بعد ہی ایک لڑکا میں تکڈرتی آگیا اسری بات آو چالیس سال کےemale ہمارا ججی دی تھا چالیس سال کے وہ ججی دی ہمارا تھا اس کو نہیں بچہ ہوتا تھا چالیس سال سے اس کو یہاں آنے پر ابھی چھوٹا ہے چالیس سال کے بعد بچہ ہوا بچہ ہو اور ایک کو بیس سال بعد میں ہوا جھوٹ بولا میرا جچہ نہیں نہیں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں میرا چھوٹی بول رہی ہیں آپ ان کی کیا لگتی ہے لوگ پر شاہر چینل دیکھ رہا ہے سارے بھانو بھائیان مانگت رائے لاماگی رام رام نمستے جائے اندبان اور بھائیو فی لال کھڑے ہم بڑھوٹا گھوانا کے پاس اور یہاں تب سبھی بابا کرم ویرناث اروف بولے بابا جو انیک دھونوں کی تپشہ ہیں انیکوں سال تک تپشہ کر کے یہاں پر بوڑے بندھاری کا دربار جو میں کہوں گا کیمریمن سے ایک بر دکھائیں اور یہاں پر دربار لگاتے ہیں اور آج سوموار کا دن ہے بابا نے بتایا کہ سوموار کو یہاں پر اولاد نہیں شنطان دمپتی کو شنطان کی پرابتی ہوتی ہے اکیلے آسیروات دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویدہین کے پوتر شوین کمار جی ادھی کوئی انہیں سمشہ ہوتی ہیں تو وہ دوائیاں بھی دیتے ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں یہاں پر آجاروں کی سنکھیاں میں لوگوں کو آج سنطان کی پرابتی ہو چکی ہے ایسا ان لوگوں نے بتایا آئے ہوئے بھگتوں نے بتایا بابا نے بتایا اور آج آپ کے سامنے بلکل ہم کسی کی نہیں رکھتے پاکنڈ کا گھور ویرو دی ہوں میں لیکن جنتا جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے اس کی پرک آپ لوگ کریں گے کیوں دکھا رہے ہیں ہم اس لیے دکھا رہے ہیں دنیا میں ویاد یہاں بہت ہیں بہت گمبیر گمبیر روگ ہیں ایسے ایسے دمپتی ہیں جن کو بیس بیس سال تیس تیس سال ہو چکے ہیں شنطان کی پرابتی نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں آنے سے کسی کو بیس سال کسی کو پچیس سال کسی کو ٹھارہ سال آپ میری پیچھے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ لوگوں کے فون نمبر تک ہیں اور خود بتا رہے ہیں ایسے ہی کچھ دمپتیوں سے آج میں ملواؤں گا یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ یہاں پر شنطان کی پرابتی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیا سچا دھام ہے کیا کوئی پروپ گنڈا ہے کیا کوئی پاکھنڈ ہے یا کیا پیسے لیے جاتے ہیں جو بھی چیز ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے ہم اور لوگ پر شاہر ہریانہ چینل ہمیسہ ہر دھام پہ جاتا ہے ہر وید کے پاس جاتا ہے لیکن سچائی وہی دکھاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے ہیں ہم کسی چیز کی پشٹی نہیں کرتے ہیں جنتا کے آواز جنتا تک پہنچانے ہیں شرف مات دے ہم ہم تو آئیے باتیں کرتے ہیں ہم تو دیکھیں بھئیے گوڑیاں بیٹھیں ہمارے پاس ان سے باتیں کرتے ہیں ہم نمسکار جی نمسکار کہاں سے ہیں کیتھ گاؤں سے نام کے آپ کا انیتہ تو یہاں بڑوتہ دھام میں کس لیے آئی ہوئے ہیں بچے جی آگوڑیاں یہیں سے ہے گوڑیاں یہیں سے ہوئی ہے کتنی سال کی ہوگی ہے دو سال کی آپ کی صادی کو کتنی سال ہو چکی چھ سال چھ سال چار سال بعد میں ہوئی ہے اچھا تو یہاں پر کیسے بھئی کیا دوائیاں بغیرہ دیتے ہیں یا کچھ اور یہ پرساد ہے جس کے کوئی پروبلم ہو تو وہاں سے دوائی لیں پروبلم ہو تو دوائی دےتے ہیں نہیں تو پرساد ہم جی تو آپ کو پروبلم بھی تھی کچھ تھی پروبلم بھی تو یہاں کتنی بار کتنی سال تک آئے آپ کتنی دن تک آئے اس کے بعد یہ گھڑیا پیٹ پڑ گی تھی بہت اچھا بہت بڑیا تو آپ مانتے ہیں یہ دھام سچا ہے یہاں پر ملتی ہے منتے پوری ہوتی ہیں مانتی ہوں جی بلکل بہت اچھا آئیے اور پیچھے بیٹھیں ان سے اور باتیں کروا دیتے ہیں رام رام بھائی آپ اس ساتھ ہیں کہ آپ کے پتی ہیں پکا پتا ہے رام رام بھائی رام رام جی کی نام ہے ویجے نام آجی ویجے کہاں سے آپ بڑی سے جی بڑی کتوب پر یہ کون سی جلے میں پڑتا ہے سونی پت میں سونی پت میں تو آپ کی سادھی کو کتنے سال ہو چکی پات سال ہو گئی پات سال تو یہ بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے لڑکا ہے جی کتنے دن کا ہے یہ یہ دو مینے گا دو مینے گا تو کیا یہاں سے ہی سنتان کی پراپتو ہی آپ کو نہیں پہلا گوڑیا تھی جی پہلے گوڑیا تھی پھر یہ لڑکایاں ہی سے دوائی لے گئے تھے جہاں سے دوائی لڑکا ہے سچ کہہ رہے ہیں گوڑیاں ہی نام کیا ہے آپ کا پریانکا جی آپ کہاں سے نویڈا سے نویڈا سے کیا نام سر آپ راجس میرا نام راجس ہے اور یہ سنیتا یہ سنیتا تو یہاں کیسے بس آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا پہلی بار آئے ہیں سمسیہ ہماری بیوی پرولم ہے اور آٹھ نو سال ہو گئے سادی کو تو ڈاکٹر ہوگی رس دکھاتے ہیں کوئی ملت جیدہ پرولم نکلتی نہیں شروع میں کچھ نہیں نکلا بعد میں وہ نکلا کہ اے ملتب جیدہ ٹائم ہو گیا پانچ بار مسکرید ہو چکا ہے اس کے بعد اب بھگوان کی فروسے یہاں پہ آئے دیکھتے ہیں بسواس ہے پورا تو کوئی مطلب پروبلم ایسی جو نہیں پروبلم کچھ نہیں ہے تیری پورٹ میں پروبلم کچھ نہیں ہے کوئی پروبلم نام بتائیں گے آپ اپنا سنیتا تو نوڑیڈا سنیتا جی تو آٹھ سال ہوگی سادی کو نو سال ہوگی نو سال ہوگی تو یہاں پچھلی بار آئے اس بار آئے کیا لگے آپ کو کچھ محسوس اب سب کا دیکھ کر کے لگ رہا ہمیں بھی ایسی سفلتا ملے گی سب کا دیکھ آج تو زیادہ بھیڑ ہے اس بار اتنی بھیڑ نہیں تھی آج زیادہ بھیڑ ہے آج چلو دیکھتے ہیں جلدی سائد آپ کی کسکبری ملے تو ہم بھی لڈو کھانے کے وہ لائک بنے کے لڈو مانگے آپ سے تو آئیے اور باتیں کرواتا ہوں میں آپ کہاں سے ہیں جمیندی روتک سے بڑی بہو سے روتک سے بڑی بہو سے تو پہلی بار آئے ہیں تیسری بار تیسری بار سمجھ سے کیا ہے پچھا کیا ہے پہیک سال ہوگی سادی جمیندی دو سال ہوگی دو سال ہوگی دو سال ہوگی تو یہاں کب سے آ رہی ہیں آپ تیسری بار آئے سمجھ سے کیا ہے بچے نہیں ہیں کچھ ہوا حل ابھی تو نہیں مہارات جی کی دین ہے وہ جب ہوگا تب بتائیں گے ابھی تو نہیں آپ جی دوسرے مہینے لگ گیا ہوں کتنی بار آ چکے آپ یہ سات بار آئے تھے سات بار آئے تھے تو اب آپ گرب آتی ہیں بہت خوشی کی بات ہے یہاں آنے سے بابا کے دربار میں کوئی دوائی وغیرہ دیتے ہیں آسی واد بھی دوائی بھی اور آسی واد بھی کمی ہوتی ہے ہاں کمیاں ہوتی ہی کچھ سبھی بات آجی آپ جی کہاں سے بارڈا بارڈا دوارو بارڈا اچھا بہت دون چلکے آپ تو میرے تو بھی اگت آرہے ہو کتنی بار آ چکے آپ یہاں تیسری بار آئے تیسری بار کیا بچے کی سمسی ہے آٹھ مالا گرہ ہے ہاں کتنی سال ہو بھی ساتھی کو دس میس سال لگ رہی ہے دس سال خوڑی شاگن آو کمال ہے یہ دیکھو بھائی دو آگا لڑی گئی دو گڑیاں ہاں دو گڑیاں ہی پہلے کتنی کتنی سال کی ایک آٹھ مالا گرہی ایک چھٹی تو چھ سال کے بعد میں بچہ ہونے جارہے آپ کو اور بابا کے دربارے میں کتنی بار آ چکے آپ چوتھی بار ہے چوتھی بار اور کون سا مہین ہے آپ کو آٹھ مالا تو جلد ہی خوشیہ آگئی آپ کے گھر میں تو بھائی دیکھ لو اب کیا بتائیں بھائی میں کیا کہوں آپ ہی نرنے کریں درست کو لوگ کہتے ہیں کہ چمتکار نہیں ہوتے اور یہ لوگ کہتے ہیں چمتکار نہیں ہوتے یہی جنتہ کہتے ہیں چمتکار ہوتے ہیں پترکار کہیں بھائی بتاؤ اس میں ہم کہا جائیں کس کی کہیں کس کی نہیں کہیں یہ دی ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتے ہیں تو نکویں گے مورخ باوڑا پترکار ہے انپڑ ہے مورخ ہے گوار ہے ہم نے گاڑکڑ اور جانیوں کہتے ہیں کون ہی اندھا بھگوان تو وہیں گاڑکڑ ہیں جو بھگوان کو مانتے ہیں ہم کہا جائیں تو اس لیے جنتہ کی جو باتیں جنتہ ہی کہہ رہی ہے بھائی وشواس کریں نیک کریں لیکن ویٹ رائی کر کے جرور دیکھیں ایک بار کم سے کم آستھا تو کر کے دیکھیں ایک بار بہت اچھا جی بھائی جی دنے واد شکریہ اب تائی بتاؤ گی ساتھ لی بات رام رام تائی کہاں سے ہیں ہم بیہار شریف سے بیہار شریف سے بیہار شریف قد پچھ ہو گیا بیہار تو بہت گونڈا ہے ہم بیہار شریف کہہ رہنے والے ہیں لیلندہ جیلا کہہ رہتے ہیں بیہار شریف جگہ کا نام ہے یہاں کتنی بار آ چکے آپ یہاں تو بڑی بہو کے لڑکا نہیں ہو رہا تھا میں نے بچہ نہیں تو میں نے دس پندرہ سال بیس سال ہو گیا اس کو بیس سال سادھی کو ہو گیا نہیں ہوا نہیں ہوا دکھائیتے دکھائیتے سگرے ڈاورڈ سے ہار گیا سگرے دعویٰ کرا کے ہار گیا پھر بھی پاتا لگا کہ یہاں پر باہو ہے پوچھتے پوچھتے آئے ہیں تو یہاں سے دکھائیں سال بھر دکھائیں سال بھر میں نے پنچھے مہینہ دکھائیں تو پھر ہو گیا ہے وہ کچھ لڑھا پھر وہ آئے ہیں پھر بابا تر پھر اگو لڑکا ہوا تین سال کے بھی پوتا ہے ہم بہو ہے چھوٹی 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 سال کے بعد بچہ آئے ہیں ایک بیس سال میں ہوا اور آپ کو ہم کو تو دو لڑکی ہے تو ابھی ممی کے ساتھ آئی ہیں یہ سچ کہہ رہی ہیں یہ بتا دو لڑکا نہیں سچ بور رہی ہیں تب تو میں آئی ہوں تو بس باس نہیں ہوتا تب کیوں آتی ہیں اچھا بچہ ہیں ہمیں مانتے ہیں اچھا تو پھیر یہاں پیسے تو بہت جاڑے لیتے ہوapatے نہیں پیسے لیتے ہیں دو جار پانچ جار کوئی بہت زار دو ہجار بابا نہیں پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے بابا بابا نہیں پیسے لیتے ہیں دوائی کے سماسی آ رہا تھا تو دوائی پیسے لیتے ہیں دوائی یا لے کٹیں چلے جاؤ چاہے آپ کو بغوان خوش رکھے اور آپ کی اس بہوکو بھی اور پانچ چار بچے اور پیدا کرے لڑکے سارے اور اس بات ہے ان مہیلاؤں کے کارن اندو دھرمٹی کیا ہوا ہے یدی پورش دیکھ لینا کہیں بھی ستسنگ میں جاگرن میں کسی مندر میں کسی گردوار میں جہاں کہیں بھی جاؤ گے آپ مہیلائیں ملتے ہیں رینی کے کارن یہ ورت رکھتے ہیں سب کچھ ساری جمعہ واری نے اٹھا رکھی ہے اور مہیلیا نے مہیلی قومس ہے نا مردانی تاز کھیلنا دارو پینا جوا کھیلنا لڑائی دنگے کرنا لٹھ بجانا یوں ٹھیک کام نے لے رکھا ہے تو آئیے میں اور ملواتا ہوں لوگوں سے